جی دوست اسلام علیکم کیا حال ہے تو بھی اسے ٹھیک ہے اور سنائے وہ اس سبق نکتہ آغاز پہلے ایک چیز کو قیم کرنا ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر آگے چلنا ہے دوسری بات سبر تحمل مستقل مزاجی تیسری بات جو کرنا ہے ستھرہ کرنا ہے محنت سے کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی ریزلٹ ہے جلد بازی اس کام میں نہیں ہے سبر و تحمل ضروری ہے پھر اچھے طریقے سے کریں یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو آپ وقت اور چیز کو ضائع کریں آج میں آپ کو پہلے کافور کیم آر ایڈی میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے کافور کو قیم کرنے کی اس سے پھر آگے ہم نے سیمل فار کو موم کرنا ہے سیمل فار موم کے بعد نیلا بنے گا نیلے سے پھر ہم نے تیل کرنا ہے تیل سے پھر ہم نے آگے خط کش کی طرف جانا ہے یہ تین میری جو ویڈیوز ہیں یہ بہت ضروری ہیں ان کا آپس میں گہرہ تعلق ہے پہلی بات دوسری بات سے یہ ٹچ کرتی ہے یہ ویڈیو نمبر میرا خیال ون سیمونٹی ون ہے پھر ون سیمونٹی ٹو اور ون سیمونٹی تھری یہ سٹیپ وائز ہوں گی ٹھیک ہے تو ایک دفعہ میں دورا دیتا ہوں پانی تو اللہ کلمی شور ہے پانی تو اللہ خردری نمک ہے پانی تو اللہ کحفور ہے ان کو کھرل کر کے تضاب شورہ دس تو لے اس میں ڈال کر اس کو تھوڑی در رکھیں اس کے بعد آگ پر رہ کر اڑا دیں ہاں اگر آپ اس کو جتنی دیر زیادہ رکھیں گے آٹھ گھنٹے رکھ لیں وہ سب سے بہتر ہے پھر تضاب کو اڑا دیں نیکس ٹن پھر ایسے کریں تضاب شورہ ڈالیں اور دس آٹھ گھنٹے کے بعد اس کو آگ پر رکھ کر ہلکی آنچ پر اڑائیں گے ہلکی سے بھی ہلکی ہو یہ آپ نے پانچ عمل کرنے ہے اس طرح پھر پچاس تولہ کلمی شورے کا تضاب اس پر خرچ ہوگا یہ سفید رنگ کا آپ کا کحفور قیمنار ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ پہلے میں بتا چکا ہوں دورایا اس لئے بات نے نہیں سنا ہوگا ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اب یہ کحفور آپ نے لینا ہے ایک تولہ اور ایک تولہ ہی آپ نے لینا ہے سملفار ٹھیک ہے سملفار اور اس کو کحفور کو خرل کر کے آپ نے تشویہ دینا ہے تشویہ کا پتہ ہے نا پہلے تشویہ پہ پھر خرل کرنے پھر تشویہ پھر خرل کرنے پھر تشویہ اگر پہلے کھل پر بھی موم ہو جائے تو پھر مزید تشویہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دو طولہ ہوں گے ٹھیک ہے ایک طولہ آپ نے نیلہ لینا ہے یہ دو طولہ جو موم ہے یہ آپ نے اس نیلے پر اس کو لیپ کر دینا ہے اور گل حکمت کر کے آپ نے اس کو آدھا کلو کی بند آگ دینی ہے یہ نیلہ آپ کا قیمو نار ہوگا ٹھیک ہے اب یہ نیلہ کیمو نار ہے اس سے آپ مختلف فید لے سکتے ہیں یہ نیلہ گواسی جاری بھی ہے یہ نیلہ ڈریکٹ کام بھی کرتا ہے پارے پہ ٹھیک ہے یہ نیلہ تیلوں کا چھوڑ بھی ہے اب اس کو جس طریقے سے آپ اس سے کام لینا چاہیں گے آپ لے سکتے ہیں یعنی پہلے کافور کیم کریں کافور سے برسیمل فار کو موم کریں پھر کافور سیمل فار کی مدد سے نیلے کو کیمو نار کریں باکرانٹ کریں پھر نیلے سے آگے چلیں میں نے نیلے سے کال اگلی ویڈیو میں میں نے آپ کو گندک کا تیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آگے میں نے پھر کیا کرنا ہے پہلے گندک کو اور پارے کو تیل کروں گا اس کے بعد پھر اس کو خط کش کی طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ ٹچ رہنا خیار رکھنا ٹھیک ہے کومیٹس والے ازرات میں نے ویڈس ایپ نمبر دیتا ہوں آپ کو پھر چھوٹے چھوٹے سوال کا جواب تو ییس نو میں ہو سکتا ہے ہمارا کسی بات پر اختلاع بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی نے مزید معلومات لینی ہے وہ ویڈس ایپ پر میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں جو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر میں اس کو رپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے دوست بہت سارے کاموں میں کامیاب ہیں جو کر رہے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں پھر مجھے ان سے خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے فاس کو ٹھنڈا کیا ہے یہ ایک رات کو مجھے ایک دوست نے بتایا ہے کافور اس نے منائی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو اسی طرح ہم آگے چل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام سے پھر بڑا کام ہوتا ہے یہ نہیں کہ سارے کام اکٹھے کر دیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا اب دیکھیں پہلے کافور بنا پھر سملفار پھر نیلا اب اگر کافور نہیں بنتا تو اس کو سملفار کی طرف نہ جائیں اسی کافور کو دوبارہ بنانا ہی کوشش کریں اگر وہ دعا دیتا ہے جاری نہیں ہوتا تو پھر مجھے بتائیں اس میں مزید عمل کریں گے پھر نہیں ہوتا پھر مزید عمل کریں گے کافور کو بنا کر آگے چلنا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں پہلے پہلی چیز ہے پھر دوسری چیز ہے پھر تیسری چیز ہے تو جناب یہ پہلے سٹیپ میں میں نے آپ کو سملفار کو موم کیا ہے جس سے ہم نے نیلے کو باکرنٹ کیا ہے ٹھیک ہے رب رکھا اللہ حافظ